بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جب آپ کوئی زبان سکھانے جا رہے ہوں تو زبان کو نیچرل انداز یعنی قدرتی اور فطری انداز کے اندر سکھائیں اب یہ نیچرل اور فطری جو قدرتی جو طریقہ ہے یہ کیسے ممکن ہے اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر تو وہاں کی زبان جو ہے وہ بولنا بھی سیکھ جاتا ہے سمجھنا بھی سیکھ جاتا ہے یعنی کہ یہ کہلیں کہ اگر اس کو لکھایا پڑھایا جائے تو پھر وہ لکھ پڑھ بھی سکتا ہے تو یہ کیا صورتحال ہوئی کہ ہم جو ہے وہ پری نرسری سے پی ایچڈی تک لوگوں کو انگلیش زبان پڑھاتے ہیں لیکن لوگوں کو انگلیش زبان بولنا نہیں آتی ہیزیٹیشن آتی ہے بار بار جو ہے نہ وہ انہیں ہاتھوں کے اشاروں کا سمجھانے کے لئے سہارا لینا پڑھتا ہے یہ کہلیں آرٹیکولیشن گلٹ ہو جاتی ہے وہ ساؤنڈ بھی ٹھیک نہیں رہتی تو یہ کہ سمجھا بھی نہیں پاتے جو ان کے اندر ہوتا ہے جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھا بھی نہیں پاتے تو یہ کیسی جو صورتحال ہے کہ ہم زبان سکھانے جا رہے ہیں دراصل ہم اپنے جو ہوتے ہیں ٹارگٹ سٹوڈنٹ ہم ان کو فکریں رٹواتے ہیں زبان نہیں سکھاتے ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ بولنے کے لئے لمبے لمبے فکریں دیتے ہیں تو یہ جو نیچرل طریقہ نہیں ہے اس میں زبان وہ کبھی نہیں سکھیں گے آپ جتنے مرزی زور لگا جب تک آپ اس کو ایک نیچرل انوائیٹمنٹ دیں نہیں دیں گے ہمارے گروں کے اندر ہی دیکھ لیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو کیا اس میں ہم وہ بڑے بڑے فکریں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہاں جا رہے ہو باہر کیا کرنے جا رہے ہو دکان پر کیا لینا ہے سودہ کیا اس میں کوئی بڑے بڑے فکریں جو ہے نا بولے گئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے وہ فکروں کے اندر نہیں بولی جاتی جنکس کے اندر یا ٹکڑوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بولا جاتی ہے تو آپ بھی بچوں کو جو ہے نا وہ ٹکڑوں کے اندر جو اگر آپ سمجھائیں گے آپ ان کو بولنے کی جوانا ترگیب دیں گے موٹیویشن دیں گے فسیلیٹیٹ آپ اس کو کریں گے تو وہ یقین زبان سیکھ جائیں گے اگر آپ اسی طرح لمبے لمبے فکریں ان کو دیتے رہے کہ where are you going I am going to lahore what are you doing I am drinking water اگر آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ what are you drinking water تو کیا اس کا جوانا آپ کو پتہ نہیں چل جائے where are you going اگر وہ کہتا ہے لہور تو کیا I am going to lahore جو وہ کہنا ضروری ہے تو یہ باتیں جو ہے نا یہ دراصل ٹیچر کے مدن نظر ہونی چاہیے کہ جو بولنے والی زبان ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے جو لکھنے والی زبان ہے وہ اور ہوتی ہے تو زبان بچوں کو سکھائیں نیچرل انداز کے اندر جیسے ہمارے گھروں کے اندر بچہ سیکھتا ہے تو اگر آپ وہ نیچرل طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح نہ کام ہو گئیں گے جس طرح کہ آپ پری نسری سے پی اچ ڈی تک جو ہے نا وہ انگلیش پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں انگلیش بولنا نہیں آتی ہمارے سامنے میں جو بیریئر ہیں وہ آتے ہی رہتے ہیں تو اس لیے بولنے والی جو لینگویج ہے اس کا جو ہے نا وہ سہارا لیں ایک نیچرل جو ہے نا وہ کلیوسیو انوارنمنٹ بچوں کو دیں اور وہ نیچرل طریقہ دیں جس سے جو ہے نا وہ ان کو زبان بولنا اور سمجھنا آجائے ابھی دے ٹیچرز جو ہے ہمارے انگلیش لینگویج کے یا کسی بھی زبان کے جو ٹیچر ہے انتا بھی میرا پہگام پہنچ گیا ہوگا تو وہ اسی کے مطابق جو ہے نا بچوں کو سکھائیں گے بھی تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ کسی بھی زبان کو سمجھنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں تکڑی جو مچ